چینی ایک دم ایک سو چالیس روپے جو پاکستان کی چینی ہے ایک سو چالیس روپے پہ پہنچ گئے میں نے پتا چلا ہے کیا ہوا پتا چلا کہ تین شگر ملز سندھ کے اندر جو چل رہی تھی ان کو بند کر دیا یہ یاد رکھیں جب یہ سیزن آتا ہے نا گنے کا جب چینی بنتی ہے فیکٹریوں میں شگر ملز میں جب گنہ لے کے جاتے ہیں تو وہ سندھ سے شروع ہوتا ہے اور پھر پہلے وہاں پکتا ہے پھر آہستہ آہستہ پندرہ سے پنجاب میں شروع ہو جاتا ہے تو جب سندھ میں وہ تین ملز بند ہوئی تو پتا چلا کہ ایک دم کبھی اور اس کے وجہ سے ایک سو چالیس پہ پہنچ گئی چینی کی قیمت میں نے پھر پتا چلوایا کہ یہ وجہ کیا ہوئی تو پتا چلا کہ اس کی وجہ سے یہاں کی جو شگر ملز تھی انہوں نے زخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی میں نے چیف سیکٹری سے پوچھا کہ ہمارا تو قانون ہے زخیرہ اندوزی کرنی سکتے ان کی ملز سے جا کے اگر یہ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو چینی اٹھا کے مارکٹ میں لے کے اٹھا کے قیمت نیچے آئے پتا چلا جی جولائے سے یہ شگر ملز نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے اس قانون کے خلاف اور اس لیے ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکتی پھر پتا چلا شگر ملز کے اوپر کامپٹیشن کمیشن نے چالیس ارب روپے کاف انہوں نے ان کے اوپر جرمانہ لگایا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے مل کے قیمتیں اوپر کی تھی کارٹلائزیشن کی تھی اس کے اوپر بھی سٹے آرڈر لیا ہوا ہے پھر پتا چلا کہ انہوں نے ایف بی آر نے جو انہوں نے چینی بیچی تھی جو ہماری شگر کمیشن رپورٹ میں پتا چلا کہ انہوں نے آف بکس چینی بیچی تھی یعنی کہ چوری کر کے جو چینی بیچی تھی اس کی ریکارڈ سامنے آ گیا وہ پانچ سو ارب روپے آر نے ان کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ مزید انہوں نے ٹیکس دینا ہے اس کے اوپر بھی سٹے آرڈر لیا ہوا ہے تو میں چیف منسٹر صاحب آپ کو کیونکہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے اپنی لاو منسٹر کو اور ایڈوکیٹ جنرل لوگ کہیں کہ فوری طور پر یہ ویکیٹ کریں سٹے آرڈر یہ ظلم ہے ہماری عوام سے کہ یہ شگر مافیا مل کے اربو روپیاں کما لیتا ہے عوام کی کمر توڑ کے اور گورنمنٹ جب کچھ کرنے جاتی ہے سٹے آرڈر لیے وہ انہوں نے تو اس کے اوپر پوری طرح آج ہی ان کو کہیں کہ ایکشن لیں کہ اور ہم یہ جو انہوں نے زخیرہ اندوزی یہ تو بڑا آسان کام ہے شگر مزاپس میں مل کے چینی روک دیتی ہے چینی کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے بیٹھے بیٹھے اور وہ روپیاں بنا لیتی ہیں یہ کسی بھی محذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غریب لوگوں کی کمر توڑ کے اور آپ پیسہ بنائیں جب ان کو کچھ